موسیقی اور میں خدا کے خادم بھائی عبید کو آپ کی تعلیوں میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خدا کا کلام ہم جو جب موجود ہیں اور جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان کو برکت میرے آمین موسیقی اسو میں آپ سب کو سلام بھائی عبید کو بھائی عبید کو بھی شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس سے بڑھ کر خدا کا ہم شکر کرتے ہیں خدا ان کا اب سے خدا ان کا شکر کریں ہم جب پشلی دفعہ کلام کو سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی وہ بات یہ تھی کہ یسو نے اس روح زمین پر ساڑھے تین سال خدمت کی اور جس کو اس نے اپنے شاگرد کہا وہ بارہ کی تعداد تھی پھر اس میں سے ایک نے اسے دھوکہ دیا پھر انہوں نے بعد میں اس کو دوبارہ تعداد کو بارہ کیا وہ چاہتا تو پچاس ساٹھ سال کی زندگی اپنی اس دنیا میں اس کی ہو سکتی تھی وہ بہت سارے علاقے گھوم سکتا تھا بہت سارے ملکوں میں جا سکتا تھا وہ چاہتا تھا ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے شاگرد بنا کے بہت سارا کام آسان کر لیتا لیکن انہوں نے اس کیا سارے لیتا ہے لیکن انہوں نے اس کیا سارے لیتا ہے اس کے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کو بارہ ٹوکرے اس نے جب جس پر نظر کی حیکل میں جب وہ چندہ ڈال رہے تھے تو اس کی نزدیک جس نے دو دمریاں ڈالی اس نے اس کی چندے کو زیادہ قبول کیا تو اگر آپ کو دل میں شیطان کہیں سے یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کو جھڑکیں اور اس بات کا شکر کرے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اس کے گھر میں آئیں آپ نے جب یہ نیڈ محسوس کی کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف خدا کے رونے آپ کو دل میں تحریک ڈالی ہو بہت سارے اور لوگوں کے دل میں بھی خدا کے رونے تحریک ڈالی ہو گی لیکن انہوں نے خدا کی آواز کو شاید دوسری آوازوں کو زیادہ فوقیت دی یا ان کے دوسرے کام زیادہ ضروری تھے یا خدا نے ان کو آج کی شام اس برکت کے قابل نہیں سمجھا تو we would focus on the group we have at hand ایک بوجھ آپ کو بھائی نے دیا اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے یہ بھی ہماری خدمت کا اگر آپ اور کوئی خدمت ایکٹیولی نہیں کر رہے گروپ میں تو دعا کی خدمت اور لوگوں کو لے کے آنے کی خدمت ان کو اس کوئے تک پانی تک پہنچا دینے کا آگے خدا کا کام ہے یہاں سے کوئی بھی خادم کھڑو کے کلام کرے کلام خدا کے رونے کرنا ہے اور دلوں میں اثر خدا کے رونے کرنا ہے وہ چاہے میں کھڑا ہوں بھائی جنہوں یا کوئی بھی خادم لیکن آپ کی یہ خدمت ایک بہت اہم خدمت ہوگی کیونکہ جب وہ روح جیتی جائے گی اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا اور جب وہ خدا کے ساتھ عبدیت میں وقت گزارے گی تو اس بات کا احساس ضرور کیا جائے گا کہ جس دن یہ روح بچی تھی جس دن اس شخص نے توبہ کی تھی جس دن خدا نے اس کے گناہ اس پر ظاہر کیے تھے اور اس نے معافی مانگی تھی اور اسے روح نے چھوا تھا اس دن اسے چرچ کون یا دعا میں یا عبادت میں کون لے کر آیا تھا تو آپ کی خدمت کی حیثیت یہ ہے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ اس ایمان سے کہتا ہوں کہ یہاں سے کھڑے ہو کے خدمت کرنے والا ایک شخص ہے آج میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پچھلے ہفتے بھائی جن نے کیا بھائی البٹ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور خدا کے خادم آتے ہیں بٹ ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم سے تو خدا نے ہمارے ترو بولنا ہوتا ہے ہم نے تو صرف اس گدے کی طرح جس پہ یسو بیٹھ کے یرشم میں آیا تھا ہماری وہ حیثیت ہے لیکن آپ کی خدمت جس طرح خدا کے خادم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ لے کر آئیں لوگوں کو اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نہ آئیں لیکن اس کو خدمت کے طور پر سمجھیں اور جو روحیں جیتنے کا حصہ ہے وہ آپ کا اس میں یہ پارٹ ہو کہ آپ لوگوں کو خدا کے گھر میں لے کے آئیں میں بہن کے لئے شکر کرتا ہوں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے میری دعا کی کہ خدا مجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے ہم تھوڑی دیر کے لئے دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کلام سننے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کلام ہم سننے کے لئے تیار ہوں اس وقت آپ کے ذہن میں بہت سارے اور خیالات ہوں گے بہت سارے اور خدشات ہوں گے بہت ساری اور تکلیفیں پریشانیاں ہوں گی یا آپ کے سامنے بہت ساری اور شکرگزاریاں ہوں گی بہت ساری اور گواہیاں ہوں گی لیکن اس وقت ہم اپنے ذہن کو خالی کریں صرف اس مقصد سے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اس وقت اپنے ذہن کے ان سارے سوالات کو ان ساری دکھوں پریشانیوں تکلیفوں ان سارے وسوسوں کو اور ان اور اچھی پوزیٹیو چیزوں کو بھی اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لئے ہولڈ کریں گے پندرہ سے بیس منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کلام کے لئے ہم اس میں خدا کی آواز کو unfiltered جس طرح سے وہ ہم سے کلام کر رہا ہے اس طرح ہم سنیں گے پھر اس کلام کے اوپر ہم جگالی کریں گے پھر آپ individually ہر شخص اس کے اوپر اپنے لئے اس ریما کو جو یہاں سے آپ کو اسٹیج سے ملے گا اس کو کلام کو اپنے لئے convert کریں گے کہ جب خدا نے آج جماعت میں یہ کلام کیا تھا تو یہ اس جماعت کا میں بھی حصہ تھا یہ کلام مجھ پہ کیسے apply ہوتا ہے کونسی ایسی چیز تھی جس کی نشاندہی خدا نے کی کونسی ایسی خامی تھی جس کی نشاندہی خدا نے کی اور خدا نے چاہا کہ میں اسے چھوڑ دوں کونسی ایسی اچھی چیز تھی جس کی خدا نے میرے میری تعریف کی اور خدا چاہتا ہے کہ وہ برکت یا نعمت میرے اندر بڑھے کونسی نئی بات ایسی تھی جو اس کلام میں مجھ تک پہنچی یا کیا ایسی خدا کی مرضی ہے جو اب وہ میری زندگی میں پورے کرنا چاہتا ہے اے رحیم خداوندھ ہم تیرے شکر کرتے ہیں ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ تیرے قدموں میں آسکے تُو ہم پہ خود خداوندھ فضل کرتا ہے خود ہمیں برکت دیتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے بہت سار لوگوں کو اور بہت سارے کاموں میں الجھاتا ہے اور وہ اس وقت تیرے قدموں میں نہیں ہیں ہم ان کے لئے بھی خداوندھ دعا کرتے ہیں ہم ان کے لئے بھی خداوندھ تُس سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں اتنے ایمان کی قوت بخش اور روح اتنا مساہ ان میں بخش کہ وہ بھی تیرے گھر میں آئیں اس وقت وہ بھی تیرے قدموں میں ہوں اور خداوندھ جو جہاں جہاں بھی ہمیں جس پلیٹ فارم پہ بھی جوائن کرتا ہے اس کے لئے خداوندھ تُس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جب اس تیرے کلام کو سنیں تو خداوندھ ویسی ہی برکت پائے جیسی یہ جماعت یہاں پائیں گی ہمیں خداوندھ ہمارے کانوں کو کھول ہمارے ذہن کو کھول ہمارے دلوں کو کھول ہمیں تیرے کلام کو اس زمین کی طرح قبول کرنے کی توفیق دے جو ساٹھ ستر واسی گناہ سو گناہ پھل لے کر آئے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹھے ہمارے خداوندھ جیسی سمسی کے نام سے آمین آمین ہم کلام کی طرف چلتے ہیں پہلے کلام کا حوالہ پڑھیں پھر ہم اور اس کے پر بات کریں گے ایز یوزول میں جس طرح آپ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح سے خدا سمپل سمپل طریقوں سے مجھے کلام سکھاتا ہے وہی کلام میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور جو ہم حوالے یا جو ہم واقعات یا جو ہم تماثیل یا جو ہم موجزے جن کا ذکر میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہمیں سب کو اذبر ہوتے ہیں سب ہم ان سے فیملیر ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی خدا مجھے ان میں سے کوئی نئی چیز سکھاتا ہے جو ہماری ضرورتہ حالت کے مطابق ہے اسی طرح سے خدا مجھے توفیق دیتا ہے کہ وہ کلام میں آپ تک پہنچا سکوں آج بھی جس حوالے کا ہم جس حوالے کے ہم تراوت کریں گے یا جس واقعے جس موجزے کا ہم ذکر کریں گے وہ بھی ایک عام فہم موجزہ ہے اور وہ پہلا موجزہ ہے جو خدا نے اس دنیا میں اپنی زمینی زندگی میں کیا حوالہ ہے اس کا جہونا کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں آپ اسے فالو کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے اور اس کی سننے کی برکت کو حاصل کریں پھر تیسرے دن کانے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہ عورتیوں کی تحارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھ مٹکے رکھے ہوئے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لب لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دولا کو بلا کر کہا اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا اور ناکس اس وقت جب پی کر چھک گئے تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موزہ یسو نے کانِ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر امان لائے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت آمین خدا کا شکر ہے ہم جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس واقعے کو جانتے ہیں لیکن اگر آپ اس واقعے کے ساتھ اس موزے کے علاوہ اور کوئی بھی موزہ پڑے اور آپ کو کلام کے اوپر غور کرنے کی عادت ہو تو آپ کو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی انٹرکٹ ڈیٹیلز ملیں گی کہ ایک موزے سے آپ بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں اور یہی ہماری کوشش ہر دفعہ ہوتی ہے جب میں اس موزے پر دوبارہ گوھر کر کے خدا سے کلام سیکھ رہا تھا تو چند چیزیں پھر خدا نے اس میں ہائلائٹ کی اور جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کبھی جب خدا نے یہ بہتر سمجھا اور ان پہ مزید ڈیٹیل میں بات کرنے کا موقع ملا تو پھر ہم ان پہ کریں گے چیزیں انجیل میں جو کام یسو نے کیے آپ ان کو اس سیکونس میں پڑھیں کہ ایک تو وہ ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے جیسے یہاں شادی چل رہی ہے جس میں ختم ہو رہی ہے اور پھر یسو نے موزہ کیا میں بن گئی لیکن یہ جو ان بٹوین ڈیٹیلز ہیں جہاں پہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ماہر کاریگر کی طرح میرے ساتھ موجود تھا وہ جس کے وسیلے سے دنیا بنی اس سے اگر آپ اسی انجیل کی پہلی پہلے باپ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسو کی شان جو نے پہلے باپ میں بیان کی ہے اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کو ذرا سوچیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور ہم جو کئی دفعہ ہر چیز پہ اتنے اتاولے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا کے وقت کا یہاں تو وہ خود کہہ رہا ہے میرا وقت نہیں آیا تو جب خدا نے توفیق دی اس پہ اور بات کریں گے دوسری چیز مریم جو اس کی ماں ہے اس نے اس سٹیٹمنٹ کے رسپونس میں کیا کہا کیا اس نے شادی والوں سے معذرت کی وہ کہہ رہے اب اس کا ٹائم نہیں آیا اس نے کیا کہا جو یہ کہتا ہے وہ کرو اب اس بات پہ جب میں سوچ رہا تھا اور آگے لکھا ہے آیت میں کہ یہ پہلا موجزہ تھا جو پھر وہ کس basis پہ اس کی ماں کہہ ہی ہے کس بیسس پہ مریم نے کہا کہ اس کو پہلے آکر یہ کہا کہ میں ختم ہو گئی ہے پھر اس کو پھر اس کے خادموں کو کہا کہ جیسا یہ کہتا ہے ویسے تم کرو تو مریم کا تھوٹ پروسس کیا تھا پتہ چلتا ہے نا جب تم ایسے بچے کو بڑا خدا ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب یسو چھوٹا ہو گا اور مریم کی گود میں ہو گا جب وہ اس کے سامنے بڑا ہو رہا ہو گا تو کیا فیلنگ ہوتی ہوگی مریم کی اور کیسے وہ آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ now she is claiming کہ جیسا یہ کہہ چاہتے ہو اس پہ بھی جب خدا اور ہمیں توفیق دے گا جب جماعت کی ضرورت ہوگی تو اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے لیکن جو آج کی خاص بات جو میں اس جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں ختم ہو گئی اس بات کا پتا چل گیا اور اس بات سے بھی پتا چل گیا کہ وہ جتنے مٹکے پڑے تھے وہ خالی ہو گئے تھے چھ مٹکے تھے دو دو تین تین من کی گنجائش تھی تو اگر دو من کی بھی کریں تو بارہ من میں ختم ہو چکی ہے مٹکے خالی ہو چکے ہیں جو ہم جس بات پہ غور آج کریں گے اور جو آج کے لیے ہمارا کلام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مٹکہ خالی نہیں ہوگا تب تک موجزہ اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں خدا کے کلام کو صرف پڑھ لینا ہی انف ہے وہ خود ہی آپ سے کلام کر رہے ہیں میں آگے جو بھی بیان کروں گا خدا کروں مجھ سے بہتر آپ سے خود بیان کرے گا بر بشرتے آپ اس کو موقع دیں لیکن جو میری رسپونسیبیلیٹی ہے جو برکت میں نے حاصل کرنی ہے وہ میں حاصل کروں گا جب تک مٹکہ خالی نہیں ہوگا جب تب تک وہ نہیں بھرے گا ایک اور چیز جس میں غور کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ مٹکوں کو یسو نے کہا پانی سے بھر دو اگر وہ کہتا ٹھیک ہے یہ ایک ایکٹ ہے چھوٹا سا پانی سے بھر دو اگر کیا وہ پانی سے نہ بھرتے تو کیا پھر بھی میں نہیں بنتی کیا وہ خالی مٹکوں میں میں نہیں بنا سکتا تھا بٹ یہ گواہی کے لیے کہ ہم نے پانی بھرا تھا ہم ڈال پانی رہے تھے ہم نکال میں رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کسی کے دل میں یہ شک نہ رہ جائے کہ یہ جو میں نکل رہی ہے یہ اس کے اندر موجود تھی یہ اس کا کوئی موجودہ نہیں ہے ان کو کہا گیا اور جب انہوں نے پانی سے بھرے ہوں گے تو اس میں لکھا ہے کہ لبا لب پانی سے یہ پوائنٹ میں صرف آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ صرف یہ نوٹس کریں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اگر آپ کلام کو غور سے پڑھیں تو آپ کے لئے کتنی برکتیں اس کے اندر خدا نے ایک ایونٹ کے اندر پیرو کے رکھی ہیں لیکن بشرت یہ کہ آپ کلام پر غور کر رہے اور اس میں سے یہ چیزیں اپنے لئے ایک سٹریکٹ کریں کیوں اب جیسے ہمیشہ میں آت کہتا بہت سارے کام تھے جو خدا نے کی یہ صرف چند کام ہیں جو اس میں لکھے گئے ہیں اور میں آپ ایمان سے کلام کو پڑھیں تو آپ کو لوگوں کا وہ کلیم اتنا فضول لگے گا جو یہ نہیں یہ ترجمہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے پر خدا کا روح نہیں تھا اس نے بغیر خدا کے روح کے ترجمہ کر دیا ہم نے تو ارزنل کلام اس لینگویج میں پڑھا ہی نہیں ہم نے تو اردو میں ہی پڑھا ہے اور میں آپ کو یہ جتنی باتیں اس میں سے روک روک کے بتا رہا ہوں یہ سب اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی ہے اگر وہ یہ نہ لکھتے کہ لبا لب بھر گئے تو آج ہم اس بات پر کیسے بات کر رہے ہوتے تو کتنا ضروری ہے ہر شوشہ ہر لفظ جو اس کلام میں ہے جب تک پورا نہیں ہو جائے گا تو اس لئے کلام کو بڑے غور سے پڑھا کریں آپ کو ایک آیت کے اوپر ہی اچھا خاصہ غور کرنے کا ٹائم مل جائے گا تو پانی بھر دیا گیا ہے اور اوپر تک بھر دیا گیا لیکن ہم کلام کا کیا حصہ سیکھ رہے ہیں آج جب تک مٹکہ خالی نہیں ہوگا تب تک میں نہیں بنے گی تب تک موجزہ نہیں ہوگا یہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا کا موجزہ ہماری زندگی میں نہیں ہو رہا اور خدا کی بخشش اور خدا کی برکت ہماری زندگیوں سے باہر نہیں آ رہی باقی ہے جب تک پرانی میں ختم نہیں ہوگی تب تک نئی میں نہیں آئے گی کہ تب تک پرانی میں اور میں اگر میں یہاں ہماری میں جب تک ختم نہیں ہوگی ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہیں اگر ہم ان چیزوں کی مثال دیں تاکہ آپ کا ذہن چل شروع ہو آپ اپنا اپنا کثارسس جب کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں یہ شاید اب تک کی پرانی میں میرے اندر ہے یہ میں ختم ہوگی تو میں شاید اس لیول سے اگلے لیول پہ جاؤں گا اب آپ اس چیز کو اس خیال کو دو پرسپیکٹیو سے سوچیں اس دن میں ایک انٹرویو کہہ لئے یا کسی کی کانورسیشن سن رہا تھا اور وہ کسی یوٹیوبر کی تھی جو یہ کلیم کر رہا تھا کہ میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں میں مشہور نہیں ہو رہا میری کوئی چیز وائرل نہیں ہو رہی تو آگے جو پرسن جو بیٹھا تھا جو بہت مشہور تھا وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا کام کرتے جاؤ آپ اگر اس وجہ سے کام کروگے کہ آپ مشہور ہو جاؤ تو پھر آپ کبھی بھی مشہور نہیں ہو وہ کہہ رہا آپ اپنا content ڈالتے جاؤ آپ اپنی محنت کرتے جاؤ you do what you are supposed to do ہم اس میں کیا سیکھتے ہیں خادموں کو یہ کہا گیا کہ تم پانی ڈالو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں بناو شاگردوں کو جب اس نے کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو تو ساتھ یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے multiply کرنے کو انہیں نہیں کہا گیا پانی کو میں بنانے کا کام آپ کا نہیں ہے موجزہ کس نے کرنا ہے اپنی سوچ کو اس کے مطابق کریں ہم effort کرتے ہیں اس چیز کے لیے جو کہ کام کس کا ہے ہمیں وہ کیا کہ رہا ہے کہ صرف اپنا مٹکہ خالی کرو کس چیز سے خالی کرو شاید ہم خدا سے زیادہ اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری خدمت کروں گا لیکن ابھی گرمی بہت ہے ابھی مجھے نیند آ رہی ہے ابھی میں تھکا ہوں میں سارے دن بہت کام کیا ہے ابھی میں رات کے پہر میں اٹھ نہیں سکتا we love ourselves more than we love god تو جب تک یہ میں ختم نہیں ہوگی نہیں میں آپ کو کیا لگتا ہے ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں اگر ابراہام کے لیے دو چوائسز ہوتی کہ خدا ابراہام کو کہتا کہ اپنی قربانی چڑھا دے یا اپنے بیٹی کی قربانی چڑھا دے اس کے لیے آسان کیا ہوتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کا سو سال اس نے انتظار کیا ہے ابھی تو جب کچھ لوگ الگ تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بیٹے کی عمر چھوٹا ہے کچھ لوگ کہتے کچھ لیٹرچر کہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ تھی we we are not getting into that debate آپ کی اولاد کسی بھی عمر میں ہو آپ کے لیے وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنے آپ نے پہلے دن اس کو گود میں اٹھایا ہو تو ہم بات کیا کر رہے ہیں اگر ابراہام کو کہا جاتا کہ اپنی قربانی دے دے تو اس کے لیے وہ زیادہ کیونکہ he had to love god more than he loved anyone else کئی دفعہ ہمارے بچے ہمارے ماں باپ ہمارے عزیز رشتہ دار یا ہمارے دوست خدا سے زیادہ priority لے جاتے ہیں میں ہر وقت کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ situation ایسی ہوتی ہے جہاں پرانی میں اس فارم میں ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی رشتہ شاید خدا سے زیادہ عزیز ہوتا ہے تو آج ہمیں اس بات کو assess کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا میں بڑھنا چاہ رہے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی موجزہ چاہ رہے ہیں اگر ہم خدا سے برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں if we want to go to the next level if we want to start serving him more effectively اگر ہم اس کی خدمت میں بڑھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کون سی پرانی میں ہماری زندگی میں باقی ہے کئی دفعہ ہمارا اپنا پرائیڈ کئی دفعہ ہمارے اپنے اندر جو خودی ہے میں ہوتی ہماری deserve a better place in the house مجھے گھر میں بہتر چیزیں ملنی چاہیے میں جب جماعت میں آؤں تو مجھے آگے بیٹھنے کی جگہ ملنی چاہیے مجھے جب خدا تو خدمت دے تو مجھے کلام کی خدمت دینا my choice میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو مجھے prominent کرے کرنا میں خدمت ہی چاہتا ہوں intention میرا اچھا ہے بٹ میں خدا سے زیادہ prominent ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب میں کلام سنا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں میں اس طرح سے کلام سنا وں کہ لوگ کریں کہ واجی کیا کلام سنا ہے he is not the one who sits on a white horse وہ سفید گھوڑے پہ کسی جنگ جو گھوڑے پر نہیں آیا Jerusalem وہ ایک humble گدے پر آیا تو اگر آپ کی خودی آپ کا pride آپ کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے وہ یہ پرانی میں ہو جو آپ کو آگے نہ بڑھنے دے رہی آپ اس پہ مزید اور خود سوچ جیجے گا lastly ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو خواہش ہے وہ خدا کے منصوبے کے متصادم ہو اس کی ماں نے اسے کہا کہ ان کے پاس میں ختم ہو گئی یسو نے کیا کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا شاید ہم خدمت کے لئے اتنے تیار نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنا ہم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں ہر ہر وقت ہم اس امید اور چاہت میں تو لگے رہتے ہیں لیکن شاید ابھی ہم نے روحانی طور پر یا تعلیمی طور پر یا خدا کے کلام کی گہرائی کو اس طرح سے نہیں حاصل کیا کہ ہم اس نیکس لیول پر جا سکیں میں مسلسل آپ سے ایک ہی بات کہے جا رہا کہ آج خدا نے ہم سے جب یہ کلام کیا ہے وہ آپ کی برکت کو بڑھانا چاہتا ہے اس لیے وہ آپ کو بلا کر بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے جو آپ کو اب تک روکے ہوئے ہیں تو اس میں خوشی کی بات کیا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ جس تکلیف جس دکھ جس پریشانی میں آپ اس وقت مبتلا ہے وہ آپ کو اس سے نکال نا چاہ رہا ہے جس بیماری میں آپ اس وقت فسے ہوئے ہیں یا جس دکھ crisis میں آپ اس وقت ہیں جس spiritual crisis میں آپ اس وقت ہیں جس بھی دکھ پریشانی میں ہیں اس سے وہ آپ کو نکال چاہ رہا ہے تب ہی وہ آپ سے یہ کلام کر رہا ہے اور اس نے یہ برکت آپ کو دی ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تا کہ آپ directly اس کے کلام نے اگلا مرحلہ تیار کر لیا ہے لیکن اس نے ساتھ آپ کو ہوق بھی دیا وہ ہوق کیا ہے کہ جتنی میں پرانی بچی ہے اس کو نکالیں ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ جب تو نے ہم پہ اتنا میرے حساب سے اگر میں اس کو اپنے تجربے کے حساب سے جس طرح خدا نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو ہمارے گھرانے کو برکت دی ہے جب خدا نے آپ کے لیے سوچ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برکت تو اس نے آپ کے لیے مہیا کر دی ہے گول پوسٹ اس نے سیٹ کر دیا اب پانی آپ نے بھر نا کیونکہ گواہی آپ میں سے نکل لی ہے اور یہ بات کہاں لکھی ہے آپ اس حوالے کو گھر جا کے پڑیے گا اس بریکٹ میں لکھا ہے میرے مجلس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں کہاں سے آئی ہے جس میں وہ سپیسیفکلی لکھ رہا ہے لیکن ان خادموں کو پتا تھا جنہوں نے یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے تاکہ اس بات کو سیکنڈ کیا جائے کہ پانی آپ نے بھرنا ہے آپ دو کام خدا نے کہے اپنی پرانی میں کو اپنے برتن میں سے خالی کریں اور بھائی جن نے یہ کلام ہمارے ساتھ بہت دفعہ کیا ہے آپ پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھے گا کہ جب روح کا ایک گواہی ہے جو والدہ ہماری یہاں بیٹھی ہیں اور ان کا ایک آپ پریشن تھا جو زینب پنجوانی میں تھا اور اس میں سے کچھ پریشانی ہوئی اور بھائی جن نے کہا کہ میں نے ساری رات دعا کی اور میں نے ساری رات جنگ لڑی اور یہ گواہی ہے کہ ایک خادم رویا یہ دیکھی گئی کہ خادم نے کہا کہ زندگی کا پانی لاؤ اور زندگی کا پانی دو اور وہ خراب ہو چکا تھا تو آپ کا کام پانی بھرنا ہے آپ کا کام رکھنے میں کھڑا ہونا ہے دعا کرنا ہے اپنے مٹکے میں وہ پانی بھرے اور اس کو جب آپ نے لبالا بھر لیا پھر جب اس میں سے نکلے گا تو وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ وہ میں ہوگا ہم خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں جب اس لیول پہ پہنچ آیا ہے جب اس نے برکت ہمارے لئے تیار کر دی ہے تو خدا سے درخواست کریں کہ ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو ہمیں اس برکت لینے سے روکے ہم اپنے اندر کوئی ایسی پرانی میں نہ رکھیں جو کہ اس برکت کو اس نئے لیول کو اس انکریز خدمت کو یا ہماری روحانی زندگی کے بڑھوتی کو روک سکے خدا ہمارے آپ سب کو برکت دے آمین